بات کرتے ہیں OIC کے اجلاس کے حوالے سے جس میں وزراء خارجہ کی شرکت کے حوالے سے اجلاس جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور لیکن اس میں اگر ہم بات کریں کشمیر مشمید معاملے کے حوالے سے کشمیر کاؤکاس کے حوالے سے تو وہ اس ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے ساتھے ساتھ میں کوئی یہ بھی بتاتے چلوں کے Hey what's up guys کیسے آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے شارٹ کریں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچیں دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے OIC کے بارے میں OIC جو مسلم دیس ہیں ان کا ایک اورگنائزیشن ہے اس میں کسمیر کا مدہ اٹھانا چاہ رہا تھا پاکستان تو اس میں بھی پاکستان کو ناکامی ملی ہے اسی کے بارے میں پاکستان بات کر رہا ہے OIC آپ جانتے ہیں اس میں مین جو لیڈر مسلم بطلب جو ڈومینیٹ کرتا ہے مسلم ملک وہ ہے سعودی اریویہ اور اسی چکر میں پاکستان سعودی اریویہ خلاب اس ڈیویڈ میں سعودی اریویہ کو لٹا سیدھا بول رہا ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ باکستان اس میں آپ کا یہ حال ہے یورپ میں آپ کا کیا حال ہے امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے لیٹن امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے آپ کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے آپ کوئی کوئی کیس ہی نہیں ہے آپ کوئی مہا سوائے ایک دیاستگر ملک کے ایک ایسا ملک جہاں پر منی لاننگ ہوتی ہے ایک ایسا ملک جہاں پر چوری ہوتی ہے کیونکہ یہی آپ کو اپنے آپ کو پیچھ سے ڈائی سار سے اور پروجیکٹ کر رہے تھے آپ کو سب ہے کون کہ فلسطین کے معاملے میں بھی آپ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں گے بڑی بڑی طریقے سے اور حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے فلسطین کا شو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ممالک ایسے ہیں جو فلسطین کو ہماری طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے فلسطین کے ہماری کی ویسے وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ڈسپیوٹڈ ہے اور اس مسئلہ کو ریزارو ہونے ہیں اور ایک ہم ہے کہ ہمارے جو یہ کلمہ کو دوست ہیں یہ سارے کے سارے ادھر آجتا صرف جا رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان میں کہ ہم اگر نہ گئے یہ اندر سے یہ بھی کہانے چل دیا کہ ہم نہ گئے تو ہمارا تو پھر روزگار ہی ختم ہو جائے تھا تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے ایسی ستامی ریاست بنانے کا ہمیں کیا فائدہ تھا 1947 میں جس ریاست کے اندر آخر کار ہم نے اس قسم کی فارن پالیسی بنانی تھی جس کا اینڈ یہ تھا 370 اور اس کا اینڈ کا دوسرا حصہ ہوگا فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں جنرل صاحب افتخار صاحب فرمارے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے ناکامی ہماری تنہائی کے وجہ ہے جو ایجنڈے کا حصہ ہے اس میں فلسطین کاؤس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تحشیدگردی کے خلاف جنگ ایکسٹریمیزم انٹیریرزم اسلاموفوبی کے معاملے پر بات ہوگی مذہب کی بے توقعی اور غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی بحثت اقلیت جنگ سا سلوک کیا جا رہا ہے اس پر بات ہوگی نہیں ہوگی تو کشمیر معاملے پر نہیں ہوگی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا تصور پاکستان میں تو تھا لیکن باہر پہلے بھی بڑا کم تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں دنیا بات نہیں کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ ختم ہونے کے بعد نئی صف بندی ہے چائنہ کی اُبھرنے کے ساتھ نئے نئے بلوکس بن رہے ہیں اور لوگوں مختلف ملک جو ہیں وہ اپنی پالیسیز اور اپنی الائنسز جو ہیں وہ نئے سرے سے مرتب کر رہے ہیں ایک وقت تک کہ عرب فلسطین کے کاؤس سے بڑے لائل تھے اور بہت زبرتس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو عرب سارے ملکے ناراض ہو جاتے تو اس کے عرب لیگ بڑی متحرک ہوتی تھی لیکن وہ سب بیٹھ گیا اور اب ان میں سے کم از کم یہ خلیج میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے کوئی اور بلکہ مسلم اممہ میں ہی میرا خیال ہے ایک دو منٹرکی وغیرہ کے علاوہ فلسطینیوں کے کاؤس میں کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ اب ان کے ساتھ کھڑا ہے نتیجہ یہ کہ یہ نئے بلک جو بن رہا ہے اس میں پرابلم ہے ایران یہ ایران کے خلاف اب اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو نئے سرے سے آراستہ کر رہے ہیں جس میں اسرائیل انہوں نے شامل کر لیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دیفینٹلی اسرائیل کو چونکہ تسلیم نہیں کرے گا اور ہماری ایک اصولی موقف ہے ہم نے اس موقف کو لے کے آگے چلنا ہے تو اس کی وجہ سے لازمی بات ہے کہ یہ ملک جو ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ملک ہیں لیکن رہے نہیں تو وہ دیفینٹلی ہم سے تھوڑا دور رٹیں گے اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے کہ ارض مقدس کے اوپر یہودی کا پہنچنا وہاں پہ اس کا پیار رکھنا یہ اسلامی دنیا کو قطن قبول نہیں ہو سکتا ساری زندگی گزر گئی یہودی سازشیں کرتے رہے صدیوں سے ہی ہماری ارض مقدس کے خلاف اور قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو ان حالات میں آپ کا تو موقف ہے ایک اصولی لیکن عرب بہت کچھ سیکریفائز کر چکے ہیں نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنا مقدر جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ لگا کے ایران کے سامنے سببندی کر لی ہے اور وہ اب ایک مختلف ڈائریکشن میں چلیں گے آج ان کے دوست ان کے ساتھ وہ ہوں گے جو اسرائیل کے دوست ہیں جیسے بھارت ہے ان کے تعلقات وہ آج ایک بلوک ادھر بنے گا آپ کو دیفنیٹلی اس بلوک سے ہٹ کے بلاخر ٹرکی ایران پاکستان ریشیا چائنا یہ اس سائیڈ پہ آپ کو ہونا ہوگا یہ سببندی ابھی ایوالب ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا ہمارے دائش کی وجہ سے خطے میں ادھر ہماری بڑی کوپریشن اور بڑی کوارڈینیشن ہے ایران کے ساتھ ایران پاکستان چائنا اور رشیا کیونکہ ان کو ایک مشترکہ خطرہ ہے جو افغانستان میں دائش ہوبر رہی ہے تو اس الائنس کو آپ نے پرمانہ بلاخر چڑھانا ہوگا میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں آہستہ آہستہ ادھر کا چھوڑنا ہوگا خیال یہ جو مسلم ممہ ہم سوچا کرتے تھے امہ جو فرسطینیوں کو اپنے عرب بھائیوں کو جو ساری زندگی سے ظلم بچارے پرداش کر رہے ہیں ان کو بھلا بیٹھی ان کو چھوڑ بیٹھی ہے تو آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر کہاں سے آئے گا کشمیر بغیرہ تو کوئی نہیں یہ ہمیشہ سے اپنے مفاد کے پجاری رہے ہیں لیکن اب تو اور یہ تاریخ بتا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث موجود ہیں کہ ہلاکت ہوگی عربوں کو عربوں کو ہلاکت ہوگی یہودیوں کے آج سب سے زیادہ بھکتے گے یہی سعودی عرب والے جہاں پہ رب العالمین نے قرآن کریم نادل کیا تھا یہ بھکتے گے سب سے زیادہ کیونکہ یہی آج انہی کے کہنے کے اوپر باقی کے خریجی ملک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں انیکہ یہ جس الائنز کا ذکر کیا جنرل صاحب نے ابھی یہاں پر اس کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد تو یہ اور بھی حالات اس کے لگتے ہیں کہ مسلم امہ کشمیر کو اس کے حوالے سے کوئی بات کرے گی اور ہم اوائی سی سے پھر کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ اوائی سی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کیونکہ جس دن سشما سوراج کو اوائی سی نے اپنے مہمان کے طور پر ویلکم کیا تھا ایک ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر کشمیریوں پر ظلم اور ستم دھائے جا رہے تھے میرا اعتبار اوائی سی سے اسی دن پھر گیا تھا اور مجھے دو حدیثیں یاد آئی تھی ایک یہ کہ اینڈ ٹائمز میں مسلمان جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے ہوں گے تو بہت سارے لیکن طاقت کوئی نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ مسلمان تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر ایک باڈی پارٹ پر بھی پین فیل ہو تو پورا کا پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا یہ چیز اب مجھے جو ہے وہ بلکل ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ دیکھئے عرب ممالک کو میڈلیسٹن ممالک کو تو بہت سارے ممالک انڈیا اور اسرائیل سے ہاتھ ملا چکے ہیں اب ایسے ممالک پھر کیوں کر فلسطین یا کشمیر کے معاملے کو اٹھائیں گے بلخصوص ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں تمام کی تمام مسلم امہ اکٹھی ہوئی ہے ایک بہت واضح پیغام جا سکتا ہے اگر کشمیر کے اوپر بات کی جائے تو کشمیر اس پلیٹ فارم سے اگر آواز بلند ہو تو پوری دنیا میں اٹلیسٹ ایک اعلامیہ کی صورت میں جائے گی ضرور اور بھارت کا ان ممالک سے بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ ٹائیڈ ہے اسی لئے یہ ممالک بھارت کو نقصان پہنچا کر کشمیر کے معاملات کو ریزولف کرا سکتے ہیں لیکن یہاں مجھے یہ لوگ مو پھیرتے ہوئے نظر آ گئے ہیں میں نے جس سے پہلے بھی کہا کہ جس دن سوشمہ سوراج کو بلایا گیا تھا وہ پاکستان کے لیے ایک انسلٹنگ مومنٹ تھا اب بیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان اس اوائی سی اجلاس کو ایز اس تسلیم کرے گا وہاں شاہ محمود فریشی صاحب کس طریقے سے اپنا موقف بیان کریں گے جائیں گے نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ٹرکی اور ملیجیا کے ساتھ ہونے پر ہمارے برادر ممالک جنہیں ہم برادر ممالک کہتے ہیں وہ کچھ ناراض بھی ہو گئے تھے ایک بیان بھی آیا تھا اس کے بعد بھی ناراض ہو گئے تھے اس کے بعد چیزیں ریزولف کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ اوائی سی کسی بھی طریقے سے کشمیر کے ماتر کو ریزولف کروا سکے تامران دفتر خارجہ کی طرف سے یہ وضاحت بھی آئی چونکہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اوائی سی کے ایجنڈے کا مستقل حیثیت رکھتا ہے اس لیے بھی اس کا آرزی ایجنڈے میں شامل ہونا نہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر مستقل حصہ ہے بھی تو بات ہم امید رکھیں ہوگی وہاں پر بات میرے خیال میں وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے ظاہر ہے دفتر خارجہ نے تو یہی بیان دینا تھا کیونکہ اس میں تو اوائی سی کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر پر غالباً اس دفعہ اس کی میٹنگ بھی نہیں ہو رہی اس میں بھی چار پانچ جو وزر خارجہ بیٹھ کر بات کر لیتے تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں لیکن میں تھوڑی ریالسٹک بات کروں گا دیکھیں اوائی سی یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے یہ بلکل ہم اپنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں بلکل کوئی مسلم امہ نہیں ہے کوئی یونٹی نہیں ہے اس وقت جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیوائیڈڈ ہیں ایک طرف آپ کو سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک نظر آتے ہیں دوسری طرف آپ کو ترکی ایران اور یہ ممالک نظر آتے ہیں کوئی ان کے اندر یونٹی نہیں ہے اوائی سی جس مقصد کے لیے بنی تھی فلسطین کے قوز کے لیے جو بنی تھی وہ اس قوز سے ہی جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اس کو اتنا سیریس لینا ہے اور دوسرا ماضی میں جب پاکستان کا ایک زمانے میں اوائی سی کے اوپر بہت زیادہ انفلنس ہوتا تھا اور اگر تاریخی طور پر اٹھا کر دیکھیں تو کلگ بگ چالیس ایسی قراردادیں ہیں بڑی زبردست قسم کی کشمیر کے اوپر جو پاکستان کے موقف کی حمایت کرتی ہیں تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں کیا اس کے نتیجے میں کشمیر آزاد ہوا کیا کشمیر کا ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تو ہمیں اس خام خیالی سے نکل آنا چاہیے کہ اوائی سی کے اوپر ہم جو رونا روتے رہتے ہیں جو ہمارا پہلے بھی اختلاف راہ یہ جو نائجر میں اور اس میٹنگ کو اسلام آباد میں کروا لیں اور کشمیر کے اوپر بات کروائیں سعودی عرب نے اس پر آپ کی بات نہیں مانی جو وے فورڈ مجھے نظر آتا ہے ہمیں ایک ریالسٹک اپروچ اپنانی ہے اگر سعودی عرب اور یو اے ای اگر کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں یہ ایک ڈسپیوٹیڈ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے ہمارے تعلقات کی اور بھی نویت ہے اپنے آپ حالات دیکھیں سعودی عرب اور یو اے ای آپ کی فائننشل لائف لائن ہے یو اے ای نے ابھی حالی میں جو ورک ویزا ہے پاکستان کے لیے اور کچھ اور مسلم ممالک کے لیے بین کیا ہے اور اگر یہ بین مستقل رہتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر کیا ہوگا پاکستان کو دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر جب بھی آزاد ہوگا یا پاکستان کا حصہ بنے گا پاکستان کو وہ جنگ خود لڑنی ہے او آئی سی یا کوئی اور ملک آ کے نہیں لڑے گا اور وہ جنگ آپ کیسے لڑیں گے اگین جب معیشی طور پر آپ مضبوط ہوں گے دوسری بات جو جنرل صاحب نے کی کہ ہم شاید دوسرے بلوک میں چلے جائیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری پالیسی ماضی میں بھی یہی رہا کہ کبھی ہم ایک کیمپ میں جاتے ہیں کبھی دوسرے کیمپ میں جاتے ہیں ہم ایک بیلنس پالیسی کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہم دو طرفہ تعلقات ہر ملک کے ساتھ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں بجائے اس کے ہم گئے کہ ہم اس کیمپ میں ہیں یا دوسرے کیمپ میں یہ ہمیں پالیسی اپنانی ہوگی اور ہمارا فیلیر اس وقت یہی ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو اس کشمیر کے معاملے کے اوپر جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنشپ اس کو منیج کردے میں ناکام ہوئے ہیں اور آج اس کی ریفلیکشن آپ کو اوائی سی میں بھی نظر آ رہی ہے مزمین صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے مہاتیر اور تیب اردگان کے ساتھ یو این میں بات کر لی کہ ہم اوائی سی کے مقابلے پر ایک اسلامی بلوک بناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اس وقت عمران خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ جب وہ یہ کریں گے تو اوائی سی والے نراز ہو جائیں گے تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا پھر لا کے بلڈوزر اس گھر پہ چلاوں گا ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھ کر آپ کو کلیرلی سمجھ میں آگیا ہوگا پاکستانی میڈیا کیا بولنا چاہ رہا ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں بول رہا ہے کہ بھی یا اسرائیل کو اگر کنسیڈر کر سکتا ہے سعودی عرب تو پاکستان کی وہ کیوں سنے گا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو اوائی سی کا جو فاؤنڈنگ میمبر ہے سعودی عرب اور اس کے بعد 57 مسلم کنٹری حالانکہ 57 پاکستان کو ایٹ کر گئی ہوتی ہے تو پاکستان بولنا چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کو کنسیڈر کرنے کے بعد اگر سعودی عرب بھارت کا ساتھ نہیں دے گا تو کس کا دے گا ایسا کچھ یہ بول رہا ہے اور رہی بات قسمیر کی تو قسمیر کا مدہ اوائی سی میں نہیں اٹھا اس سے پاکستان کافی دکھی ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل سے دوستی کرنے کے بعد سعودی عرب کی ہے سعودی عرب کی ایسی تیسی ہونا تہہ ہے آپ نے جمدر امجد شویب کو سنا امجد شویب نے کچھ حدیثوں کا سہارا لیا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ حدیثوں میں ایسا لکھا ہے کہ آپ کے یہودی کبھی دوست نہیں بن سکتے مجھے نہیں لگتا ہے ایسا حدیثوں میں لکھا ہے اگر لکھا ہے تو پھر یہ بہت چنتا کی بات ہے کہ کسی بک میں ایسا لکھا ہے کہ پورا کا پورا مطلب ایک دھرم آپ کا دوسمن ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مطلب کیسے لکھا ہو سکتا ہے مجھے تو یہ بات ابھی بھی مطلب مجھے لگتا ہے امجد شویب گلت کوٹ کر رہے ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں امجد شویب کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہ پورے کے پورے جو مطلب دنیا میں ایک کروڑ سے کس زیادہ یہودی ہیں ان کو کیا بول رہے ہیں اور بھارت کا بھی نام لے رہے ہیں بھارت کو ایسی کا سپورٹ ہے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اب پاکستان کا مین مدد ہے کہ پاکستان جاتا ہے ایک تو سپورٹ بھی مانگتا ہے پھر اس کے بعد بھیگ بھی مانگتا ہے تو اب بھیکاری کو لوگ کتنا بھیگ دیں گے ایک بار دو بار پھر تیسری بار سے کہیں گے بھاگ بھائی بھاگ اس کے بعد تو ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا ہوگا تو اسی طریقے کا حل کچھ پاکستان کا ہے پاکستان کی کسمیر کے مددے پر کوئی بھی دے سن نہیں رہا ہے اب یہ فرشٹیٹ ہو کر باپس آئیں گے باپس آنے کے بعد یہ پھر بولیں گے عمران خان کی ان مسلم دیسوں کے جو ہیں بیپارک رشتے ہیں بھارت سے وہ آج نہیں تو کل پاکستان کا ساتھ دیں گے ابھی نہیں دے رہے کل دیں گے ایسا کچھ عمران خان نے پریویسلی کچھ دنوں پہلے بولا تھا تو ہمیں امید ہے کہ کسمیر کا مددہ حل ہوگا ایسا کچھ عمران خان نے بولا تھا پھر بولا تھا گھورانا نہیں ہے تو اس طریقے کا ساتھ ایسا کچھ پھر سے بولیں گے عمران خان اس طریقے کی باتیں کرنے میں ماہر ہے اور انیکہ نصار نے کلیرلی بول دیا کہ اب ان کا او آئی سی سے مطلب بسباس اٹھ چکا ہے حالانکہ انیکہ اتنا میٹر نہیں کرتی ہے ساری دنیا کی پولٹکس میں لیکن انیکہ ایسا ٹریٹ کر رہی ہے جیسے کہ وہ کیون ہے کسی مسلم دیس کی اور بول رہی ہے کہ میرا او آئی سی سے بسباس اٹھ چکا ہے میں اس پر بھروسہ نہیں کرتی